السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ جمعین تفسیر القرآن درست نمبر 407 سور راعد آیت نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوالذی یریکم البرکہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفم وطمعا اس حال میں کہ تم درتے ہو یا امید کرتے ہو وَيُنشِعُ السَّحَابَ الثِّقَال وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا ہے کہ جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب عزوجل وئی ہے جو اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ باز لوگ بجلی گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور باز لوگ بارش کی امید کر رہے ہوتے ہیں یاد رہے کہ بارش مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی نقصان کا سبب ہوتی ہے کہ اس سے ان کے مال و اسباب اور دخیرہ کی ہوئی گندم وغیرہ خراب ہو جاتی ہے اور کبھی فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضروریات میں استعمال کیے لئے پانی مل جاتا ہے اور مقیم کی فصلوں وغیروں کی نشو نما ہو جاتی ہے اسی طرح بجلی کا چھمکنا بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فائدے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو شر ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس میں بلائی ہوتی ہے اور کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو بلائی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں شر ہوتا ہے اگر مستقبل میں کسی چیز کے پائے جانے کا احتمال ہے اور وہ دل پر غالب ہے تو اسے انتظار اور توقع کہتے ہیں اور جس کا انتظار ہے اگر وہ ایسی ناپسندیدہ ہے جس سے دل میں دکھ اور تکلیف پیدا ہوتی ہے تو اسے خوف کہتے ہیں اور جس کا انتظار ہے اگر وہ پسندیدہ ہے اور دل کا اس سے تعلق پیدا ہو چکا ہے اور اسے دل کو لذت اور آرام پہنچ رہا ہے تو اسے رجا اینی امید کہتے ہیں تو گویا کے امید دل کی رہت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے لیکن یہ محبوب چیز جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے اب اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اس پر امید کا لفظ صادقاتا ہے اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا ازتراب کے ساتھ ہو تو امید کے مقابلے میں اس پر دھوکے کا لفظ زیادہ صادقاتا ہے اور اگر اسباب کا وجود بھی معلوم نہ ہو اور ان کی نفی کا علم بھی نہ ہو تو اس کے انتظار پر تمنا کا نام زیادہ صادقاتا ہے کیونکہ یہ انتظار کسی سبب کے بغیر ہے الغرض کوئی بھی حالت میں ہو امید اور خوف کا نام اسی پر صادقاتا ہے جس میں تھردد ہو اور جس کے بارے میں ایکین ہو اس پر صادق نہیں آتا کیونکہ طلوع افتاب کے وقت نہیں کہا جاتا کہ مجھے طلوع افتاب کی امید ہے اور غروب کے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے غروب افتاب کا خوف ہے کیونکہ یہ دونوں باطنی قطعی ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرباب قلوب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے ایمان اس میں بیچ کی عائصیت رکھتا ہے اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے صاف کرنے نہرے کودنے اور ان زمینوں کی طرف پانی جاری کرنے کی طرح ہے اور وہ دل جو دنیا میں غرق اور ڈبا ہوا ہے اس پنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج پھل نہیں لاتا اور قیامت کا دن فصل کٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کچھ کٹے گا جو اس نے بویا ہوگا تو مناسب یہی ہے کہ بندے کی امید مغفرت کو کیتی والے پر قیاس کیا جائے کہ جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں امدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار اور پھر اس کی تمام ضروریت کو پورا کرتا ہے اور وہ وقت پر پانی دینا پھر زمین کو کانٹوں اور گاس بھونس نیز ان تمام خرابیوں سے پا کرنا ہے جو بیج کو بڑھنے سے روکتی یا خراب کر دیتی ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر مفسر آفا سے بچائے گا یہاں تک کے گیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے تو اس انتظار کو امید کہتے ہیں اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے خوشوار زدہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی پہنچ نہیں سکتا اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو امید نہیں کہتے بلکہ بے وکوفی اور دھوکہ کہتے ہیں اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے اب وہ بارش کے انتظار میں ہیں اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو اس انتظار کو امید نہیں بلکہ تمنہ کہتے ہیں تو گویا امید کا لفظ کسی ایسی محبوب چیز کے انتظار پر صادقاتا ہے جس کے لئے وہ تمام اسباب تیار کر دئیے گئے جو بندے کے اختیار میں ہیں اور صرف وہی اسباب واقع رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دے اور فاسد کرنے والے اسباب کے اتی سے دور ہو جاتے ہیں پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرت دم تک منتظر رہتا ہے حسن خاتمہ جو کے مغفرت تک پہنچتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار حقیقی امید ہے اور یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے اور موت تک اسباب ایمان کے مطابق اسباب مغفرت کی تکمیل کے لیے خیام اور دوام کا باعث ہے اور اگر ایمان کے بیج کو عبارت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیوی لذت میں منہمک ہو جائے پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وکوف اور دوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے پھر فرمایا وَيُنْشِعُ السَّحَابَ السِّقَالِ اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی سے بھوجل بادلوں کو پیدا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی خدرت میں ہے ابھی پھر اگلی آیت آیت نمبر تیرہ انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے وَآخر دعوانانِ الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ